جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مضامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر شیراز جنگ بلٹ ہے ہمارا اور بڑی مینتی ڈاکٹر ہیں جی ڈاوٹر صاحب نے تقریباً عرصہ چار سال سے ڈیری سیکٹر میں جو ہے اپنا ان کو کام کرتے کو ہو شکا ہے اور اپنے تنیور کا ایک بہت لمبا عرصہ انہوں نے سفائر ڈیری پہ گزارا ہے تو تھوٹر صاحب پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تھوٹر صاحب پہلے یہ بتائیے گا تھوٹر صاحب پہ آپ نے بہت لمبا سا کام کی ہے تو آج تک ہم ہی یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے وہ کتنے اینیملز کا ہرڈ ہے ایکچول سٹرنڈ کیا ہے اس کی اور کیسا فارم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر شیراز ہے اور سفائر کی جہاں تک بات ہے سفائر کا آلماسٹ فور تھوزنڈ کے قریب ہرڈ ہے جس میں سے ان کے آلماسٹ 50% جو ہے نا ملکنگ اینیمل ہیں تو اب ان کی سٹرنڈ جو ہے نا فل ہو گئی ہے تو وہ جو اینیمل ہے نا زیادہ تار کلنگ میں اور جو ان کی سٹرنڈ ہیں ان کی سٹرنڈ جو ہے فل ہو گئی ہے وہ بیسیکلی آپ ان کا جو پلان ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ زیادہ انیمل کل کر دیتے ہیں اور وہ ایڈپ کرتے ہیں اور انیمل وہ سیل بھی کرتے ہیں تو ان کا آلماسٹ 50% ہرڈ جو ہے نا وہ ملکنگ پہ ہے پور تھوزنڈ اینیمل ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا مینیج کر رہا ہے اچھا دار سا یہ بتائیے گا وہ جو جنور سیل کرتے ہیں اکثر اوقات لوگ مجھے فون کر کے سوال کرتے ہیں کہ یار یہ سفائر پہ پریکننٹ وچھیاں مل جاتی ہیں فر سیل یا وچھیاں نام پریکننٹ مل جاتی ہیں فر سیل تو جو سیل کرتے ہیں جنور وہ کون سے ہوتے ہیں وہ جی دار سا وہ یہ لوگوں کا غلط کنسیپٹ ہے کہ وہ اینیمل جو اپنے وہ جو اپنے سی گریڈ یا ڈی گریڈ اینیمل ہیں صرف وہ ہی سیل کرتے ہیں وہ اپنے ایلیٹ کلاس جو اچھے اینیمل ہے وہ سیل کرتے ہیں اور وہ سیل اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کی نا شیڈ کی کپیسٹی جو ہے نا وہ فل ہو گئی ہے اب انہوں نے ایکسٹینشن نہیں کی جس وجہ سے وہ اپنے کلنگ انہوں نے اپنا مارجن رکھا ہوا ہے اچھے اور ایلیٹ کسم کے اینیمل جو ہے نا وہ اپنے وہ سیل کرتے ہیں تو وہ لیٹ کعور ہوتے ہیں یا سر وہ لیٹ کعور نہیں وہ یہی ہے کہ آنورڈ چار منھ سے آنورڈ آٹھ منھ تک کے پریگنٹ اینیمل سیل کرتے ہیں اور وہ جی جی وہ فرسٹ کعور ہوتی ہیں فرسٹ لیکٹیشن میں ہوتی ہیں اور وہ ہر سال نہیں کرتے وہ اپنا انہوں نے ایک مارجن رکھا ہوا ہے کلنگ کا جب ان کو اپنے اینیمل جب ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر سال نہیں ایک سال چھوڑ کے ایک سال میرے ہوتے ہوئے دو دفعہ انہوں نے اینیمل سیل کی ہیں اور بہت اچھے اینیمل سیل کی ہیں ایک تو ڈارٹ صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ وہ ہر سال سیل نہیں کرتے دوسرا یہ کلیر کر دیا ہے کہ وہ اچھی کوالیٹی کے جنور ہوتے ہیں تیسرا یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ وہ وچھیاں ہی سیل کرتے ہیں پریگنٹ لیٹ کابر کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ وہ پریگنٹ اینیمل سیل کرتے ہیں ٹیسرے یا چوتھے سوئے کے ڈاٹس آپ بتا رہے ہیں کہ وہ وچھیاں بھی سیل کر دیتے ہیں پریگنٹ اور وہ یہ بھی بتا دیا کہ ہر سال ایویلیبل نہیں ہوتے چونکہ کل ہی کر رہے ہوتے ہیں جنور فارم سے سیل ہو رہے ہوتے تو پیچھے اپنا ہرڈ مکمل کرنے کے بعد جو باقی کے جنور ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیل کر دیتے ہیں تو ڈاٹس آپ کو تقریباً یہ سیٹ اپ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس سیٹ اپ کو سنبھالے کو تقریباً چھے ماہ ڈاٹس آپ کو یہاں پہ ہو چکے ہیں اس سیٹ اپ میں پچاس امریکن کیٹل جو ہیں ڈاٹس آپ نے ایمپورٹ کی ہیں پینتیس جو ہے بچہ دے چکی ہیں باقی جو ہے کچھ کلوز اپ میں ہے کچھ بچہ دینے والی ہیں ڈاٹس آپ کا میں نے ٹائم جو لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ ہم سے اسے پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑے سیٹ اپ میں کام کر کے آئے ہیں یہ عادی ہے عادت ہے ان کو پروٹوکولز پہ چلنے کی ایس سو پیس پہ چلنے کی ان کو پتا ہے کہ بچے ایسے اے بی سی دو جمع دو چار ہے جی ان کے تو ان سے بھی یہ پوچھیں گے کہ کون سے پروٹوکول بچوں کے ہیں جو انہوں نے فالو کیے جو یہ سفائر پہ فالو کرتے تھے آٹھ مہینے انہوں نے سفائر میں بچوں پہ ہی کام کیا ہے اور دو ڈائی سال انہوں نے ہیلتھ پہ کام کیا ہے لارج اینیمل کی ہیلتھ پہ تو ڈائی سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ بچے کیسے پالتے تھے آپ لوگ وہاں پہ اور آپ نے یہاں پہ کیسے پالے ہیں جہاں تک بچوں کا سوال ہے بچوں میں ہم پہلے تین دن جو ہے نا وہ پہلی جو کلسٹرم ہے کاؤنگ کے آدھا گھنٹہ بعد کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آدھا گھنٹہ کوو کو لکنگ کے لیے دیتے ہیں لکنگ کے بعد ہم فوری طور پہ اس کی چوائی کرتے ہیں کوو کی اور جتنا بھی کلسٹرم وہ پی سکے کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ چار پرسینٹ بارڈی کے سوری ٹین پرسینٹ بارڈی کے لیے آسے لیکن وہاں پہ یہ رول ہے کہ وہ جتنا بچہ پی سکتا ہے نا بارہ گھنٹے میں ہم اسے دو دفعہ فرکوینسی ایک دفعہ اس نے تین لیٹر پی لیا دو چار گھنٹے پر پھر ٹرائی کرتے ہیں بارہ گھنٹے میں ہم میکسیمم جتنا اسے پلاہ سکتے ہیں کلسٹرم وہ پلاہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر تین دن تک ہم کلسٹرم پہ رکھتے ہیں اور تین سے پھر سات دن تک ہم ملک پہ لے آتے ہیں ٹرانزیشن ملک پہ اور اس کے بعد گریجوولی ہم پندرہ دن تک ہم سی ایم ار پہ لے جاتے ہیں اس کو کاف ملک رپلیسر پہ لے آتے ہیں جی سی ایم ار پہ وہاں پہ بیننگ کا پروٹوکول دو ہیں بیٹ کا بھی دیکھتے ہیں اور منت کا بیسیکلی ہم وہاں پہ بیٹ کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں نائنٹی سے ہنڈرڈ کےجی میں ہم وہ بین کر دیتے ہیں کاف یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ کون سا کاف ملک لپلیسر استعمال کیا کتنی ریشوں میں تیار کرتے تھے اور میں نے تو یہ سنے کہ انہوں نے ایک بہت مہنگا سسٹم لگوا لیا ہے کاف سیکشن میں آٹومیٹک ہی ہو گیا سارا کچھ جی جب میں کام کرتا تھا تب آٹومیٹک نہیں تھا تب ہم ہمارے پاس کاف ملک رپلیسر والی ایک مشین تھی اس میں ہم وہ بھی تھی آٹومیٹک ہی تو اس میں ہم پھر منوول ہی ہر بچے کو دودھ پلاتے تھے وہ کاف ملک رپلیسر کا نام تو نہیں مجھے یاد اپنا وہ تھا اٹیلین تھا تو وہ ہم اس کی ریشو 1.7 ریشو رکھتے تھے ایک کیلو سے ساتھ لیٹر بناتے تھے اور یہ ہی آنورڈ چلتا رہا اب تو انہوں نے ماشاءاللہ کوئی چار پانچ چھ سات ماہ ہو گیا سیمی آٹو کنٹرول کا کاف کا جو یونٹ لگا لیا وہ بہت اچھا وہ پاکستان میں میرے کال میں پہلا یونٹ ہے جو انہوں نے لگایا ہے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور اس سے کافی ساری پرابلمز جو تھی پچوں میں وہ ختم ہو گئے اور گروت ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور بڑے بہتر طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں اور دوسرا وہاں پہ پر ایک منت کے جب ایک منت کے کاف ہو جاتا تھا اس کو ہم پرابر ویکسین کرتے رہے ہیں پرابر شیڈول کے تحت نہ اس کا ایک پرابر شیڈول ہے اس کے تحت ہم ویکسین کرتے تھے اچھا درسکر یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ روٹین کے ساتھ ملک ریپلیسر استعمال کرتے رہے ہیں میکسیمم کتنا ملک ریپلیسر آپ ایک بچے کو چوبیس گھنٹے میں دیتے رہے ہیں یہ بھی اس کا بھی ایک پروٹوکول تھا کہ ہم نے فرس ڈے پہ فرس ڈے ویک کے ساتھ سے ڈوائیڈ کیا ہوا تھا ہم وہاں پہ میکسیمم دو دفع بچوں کو دودھ دیتے تھے صبح اور شام اور ہم دو لٹر سے سٹارٹ کرتے تھے ویک کے ساتھ سے اور ٹل سیون ویک ہم نے میکسیمم 3.5 to 4 لٹر پر ٹائم دودھ دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم دن میں سات سے آٹھ لٹر تک میکسیمم لے کے جاتے تھے اور ساتھ ویک کے بعد پھر گریجوالی ہم ڈیکریز کرنا شروع کر دیتے تھے اور آلماس چودہ ویک تک اتنی دیر میں انیمل کا ویٹ اٹین کر لیتے تھے ہم جو بیننگ کے لیے چاہیے اور چودہ ویک پہ ہم دودھ ختم کر دیتے تھے لینجی ڈارٹ صاحب نے بڑا آسان کر دیا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ملک ریپلیسر چار پانچ کلو پلائے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں گزارا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی یہ چونکہ کر کے آ رہے ہیں جی سینگ اس بلیونگ تو ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلو سے سات کلو تیار ہوتا تھا یہاں پر دس کلو بھی لوگ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کلو سے سات کلو تیار کرتے تھے اور اس میں بھی اس بچے کو چودہ دن پر شروع کرتے تھے اس سے پہلے دودھ دیتے ہیں تین دن تک ماں کا ولہ دیتے رہتے ہیں تین سے چودہ دن تک جو دودھ ہے وہ دیتے تھے چودہ دن کے بعد آپ نے شفٹنگ کرنی ہے ملک ریپلیسر پہ تو اس کے بعد جو ہے ڈاؤٹ سے بتا رہے ہیں کہ دو ہفتے سے لے کے تقریباً سات ہفتے تک یہ ساڑھے تین کلو سے لے کے چار کلو صبح ساڑھے تین سے چار کلو شام ملک دن میں سات سے آٹھ کلو ریپلیسر یہ دیا کرتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کرتے تھے تیسرے مہینے میں اور بچے کو ویننگ پہ لے جاتے تھے نصر خوراک میں آپ نے کیا دیکھا بچوں کی گرین فورڈر کا استعمال کتنا تھا سبس جارہ ہمارے لوگ تو شوق سے دیتے ہیں پھے کا استعمال کتنا تھا کاف سٹارٹر سائلیج کیا روٹین تھی وہاں پہ سب بچوں کے لیے فورڈر کا تو وہ استعمال نہیں کرتے تھے ان کا ایک سپیشل فارمولے کا تھا کاف سٹارٹر تھا جو ہم کوئی اس کی کوانٹیٹی میئر نہیں تھی مطلب وہ جتنا کھا سکتے تھے اٹلیپ تھا وہ اور ساتھ میں ایک مہینے تک پنجرے میں کیجز میں بچے رہتے تھے اس کے بعد آمبار نکال دیتے ہیں وہاں پہ کاف سٹارٹر جتنا کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں بیٹ سٹارٹ توری ڈالتے ہیں ریومن ڈیویلپ کرنے کے لیے اور جب یہ آلماسٹ ویننگ سے کوئی پندرہ دن پہلے ہم ان کو الفا ہے ویڈ سٹار اور یہ ٹی ایم آر ٹائپ اس کا نا وہ ایک راشن بناتے تھے وہ پندرہ دن تب ان کا دودھ بلکل کم کر دیتے ہیں انڈ پہ اور تب وہ ان کو پندرہ دن پہلے ویننگ سے موو کرنے سے پہلے وہ سٹارٹ کروا دیتے کاف سٹارٹر مکس کیا ہوتا تھا سائلیج کا زیادہ انکلوجن ہے وہ کتنے مند سے تک شروع کرتے تھے آپ سائلیج کا جو چار منہ کے بعد پروپرلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں پروپر انکلوجن لیکن میں پتا پھر پتا دیتا ہوں داؤٹ سب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دھائی مہینے تک وہاں پہ ٹوڑی اور یہ استعمال کر رہے تھے کاف سٹارٹر اس کے بعد جب پندرہ دن رہ جاتے تھے بچے کا دودھ بند کرنے میں تو یہ لوسنگی ہے توری اور کاف سٹارٹر تھوڑا سا حسبیز ہے کا سلات نمہ سائلیج مکس کر کے بچے کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر دودھ بند ہو جاتا ہے بچے یہی کھاتا رہتا ہے تو چار مہینے کی عمر پہ سائلیج کا استعمال کرتے ہیں اور دھائی سب کتنے مہینے پہ بریڈنگ ایج آپ لوگ حاصل کر لیتے تھے سر وہاں پہ یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ بارہ سے تیرہ مہینے میں وہ بریڈنگ ایج کو اٹین کر لیتے تھے اور آپ کا کرائٹیریہ کیا تھا کون سی بچھی بریڈنگ کے قابل ہو گئی ہے سر ایک تو وہ اس کی ہائٹ دیکھتے تھے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا وزن دیکھتے تھے کہ بزن آلموس جو وہاں پہ تھا اور ہائٹ میں آپ کو ہائٹ کا بتا رہے تھا ہوں جی ون تھرٹی سینٹی میٹر جو ہے آپ زین میں رکھ لیں ایک سو تیس سینٹی میٹر سوہ چار فور تقریباً بن جاتا ہے یہ آپ ہائٹ سیٹ کر رہے ہیں ہم فریزن کی بات کر رہے ہیں اور تقریباً تین سو پچاس سے تین سو ساٹھ کلو باڈی ویڈ جو ہے وہ پارہ سے تیرہ ماہ میں ڈاؤٹ ساب نے پوری پریکٹس پتا دی ہے اچھا دورٹ ساب یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں میں میں ہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے میں نا چونکہ کافی عرصہ ہو گیا گام کرتے کو دو پرابلمز ہیں جو میں نے بچوں میں زیادہ دیکھیں ڈیفرنٹ فارمرز کے پاس یہ پرابلمز ہیں فارم پہ بچے کو ڈائریا اور بچے کو نمونیا یہ دو میجر پرابلمز جو ہیں فارمرز کو تنگ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ یہی پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں کس طرح آپ ان پرابلمز کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے بیریہ پھر لوگ کہیں نہ کہیں بچے بچا لیتے ہیں نمونیا میں تو ایکسپیری بوت ہوتی ہے تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بماری کتنی تھی کیسے ٹریٹمنٹ کرتے تھے سر نمونیا کا جانس طرح سوال ہے تو نمونیا بیسیکلی میں نے جو ابزرپ کیا ہے وہ ایک تو جب آپ تھوڑی سپیس میں زیادہ بچے رکھتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ نمونیا کا تو وہاں پہ ایک پر سیٹ اپ تھا اور یہاں پہ بھی میں یہی فالو کر رہا ہوں الحمدلہ کہ ایک بھی کیس میرے پاس ابھی تک نمونیا کا نہیں آیا تو بیسیکلی جو اس کی بیسیک ریزن ہے وہ درینچنگ ہی ہے تو درینچنگ سے آپ نے وائٹ کروانا ہے وہ آپ کی سپر ویژن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو آپ کے بندے جو آئیں جو دودھ پر آ رہے ہیں وہ ٹرینڈ ہونے چاہیے ان کو یہ سمجھ بوجھ ہونے چاہیے کہ وہ درینچنگ نہ ہو بچہ درینچنگ والا اور جہاں تک ڈائریا کا سوال ہے تو سر وہ میں نے آپ کو پروٹوکول بتایا کہ دودھ جو آنا آپ نے سڈنلی چینج نہیں کرنا گریجوالی اوپر لے کے جانا ہے پھر نیچے لے کے آنا ہے تو اگر پروپر مقدار میں دودھ ملے گا تو میرا نہیں خیال کہ ڈائریا کا اور دوسرے نمبر پہ سر جو ڈائریا زیادہ دیکھنے میں ہے اگر آپ کلوز اپ کوز میں روٹاویک کی ویکسین نہیں کرتے تو پھر زیادہ ایشو دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اگر ویکسین ویکسینیٹڈ انیمل ہیں تو وہ بچے جو ہیں بچے کا ویکسینیٹن پروٹوکول بھی آپ آڈیوز کو بتا دیں جو آپ لوگ وہاں پہ فالو کرتے تھے جو آپ نے جہاں پہ فالو کی ہے سر ایسی ہے کہ ہم بچوں کا ویکسین کا جب ایک مہینے کے جتنے بچے گروپ پناہ لیتے ہیں کتنا بھی بنجے ایک مہینے میں ہم ویکسین سٹارٹ کرتے ہیں 25 سے 30 دیز کو جب بچا ہو جاتا ہے تو اس کو ویکسین ہم ویکسین کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایف ایم ڈی کی ویکسین کرتے ہیں اور زیادہ گیپ نہیں دیتے ایک ویکسین سے دوسری ویکسین کا سات دن کا گیپ دیتے ہیں اور پھر ہم ایف ایم ڈی کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ کو مل جائے تو وہ کر دیں اس کے بعد پلس ٹریڈیا کی اور پلس ایچ ایس کی ویکسین ہے وارویک ٹین کے نام سے سات دن بعد وہ کرتے ہیں اور اس سے سات دن بعد ہم کیٹل ماسٹر یا کیٹل وین جو وائرل ڈیزیزز کی ویکسین ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور پھر پہلی ڈوز اس طرح لگے پھر سیکنڈ ڈوز جائے نا وہ ایک ماہ بار ریپیٹ کرنی ہے تو یہی فارمول ہے یہی جو شیڈول ہے جو ادھر بھی فالو کیا ادھر بھی کہ الحمدللہ ابھی تک کوئی problematic issues نہیں آئی لینجو آپ نے یہ پروٹوکول سن لی ہے میں آپ کو پھر پتا دیتا ہوں پچیس سے تیس دن پہ ایف ایم ڈی آپ آریا ویک ہے جی اچھی ویکسین آئل بیس مصطفہ رجل کی وہ کروائیں اس کے سات دن کے بعد بارویک ٹین کے نام سے کلاوس ٹیڈے کی ویکسین آتی ہے وہ کروائیں اور اس کے سات دن کے بعد آپ نے cattle master gold جو ہے یہ ویکسین آ ریسپریٹری بماریوں کے against اور لیپٹو کے strains ہیں یہ آپ نے کرنی ہے تو دن پتا دیتا ہوں تیس دن کی عمر پہ ایف ایم ڈی سینتیس دن کی عمر پہ بارویک ٹین چھتالیس دن کی عمر پہ cattle master gold ٹھیک ہے جی اب ایک ایک مینہ جمع کرتے رہیں تیس میں مینہ جمع کریں تو یہ ہو گیا ساٹھ ساٹھ پہ آپ ایف ایف ایم ڈی سیونٹی فور ہو گیا تو یہاں پہ آپ cattle master gold repeat کر دیں گے اور افکورس بروسیلا چار سے بارہ مینے کی عمر پہ وہ بھی آپ کرتے ہوں گے بالکل ٹیک ہو گیا اچھا ڈاٹس اپ ہیلتھ پہ آتے ہیں آپ نے ہیلتھ پہ بھی بڑا کام کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ سیپریٹ سیشن کر لیتے ہیں بچوں کے حوالے سے ڈاٹس اپ نے کافی ہیلتھ فول سیشن ہمارے لیے کر دی ہے اور امید ہے کہ یہ بڑے بیسک سے پروٹوکول ہیں نئے فارمر آتے ہیں آئیڈیا نہیں ہوتا چیزیں آہستہ ہیسا سمجھتے ہیں جہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرو اب آگے مہینہ آ رہا ہے جی ٹی ڈی ایس کا ویل کی مماری کا موسم آ رہا ہے تو اپنے بچوں کو جو پانچ سے چھ ماہ کی عمر پہ جا چکے ہیں ٹی ڈی ایس کی ویکسین بھی آپ نے لازمی کروانی ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی اس میں دیر نہ کیجئے گا ٹھیک ہے جی ہیٹ سب آپ کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں السلام علیکم